اس میں نرملا سیدھر امن جو بھارت کی فنانس منسٹر ہے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بدنس میں جو ہے وہ انویسمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک سمٹ کوئی چل رہا ہے دلی میں یا کہیں پہ اس میں انہوں نے بولا کہ میں نے کارپیٹ ٹیکس کم کر دیا اور بہت ساری میں انڈسٹری کے لئے کام کر رہی ہوں لیکن انڈسٹری والے ہمیشہ بولتے ہیں کہ ابھی بھی جو کلائمٹ ہے وہ کنڈیوزیو نہیں ہے انویسمنٹ کے لئے دنیا بھر کے کمپنیز انڈیا میں انویس کر رہی ہیں لیکن انڈین بزنس میں انویس نہیں کر رہے ہیں تو نرملا سیتا ڈیمانڈ جی کیا آپ کو ایک شبد ہوتا ہے ایک 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 نامکس میں جس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ کیا آپ نے کبھی اس شبد کے بارے میں سنائے ڈیمانڈ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کی لوگ جو ہیں کوئی پرڈکٹ یا سرویس کو کھریدنے کے لئے اتسک ہوتے ہیں اب یہ جو آپ کے جو کورپرٹ مطر ہیں جو آپ کو الیکشن جیتنے کے لئے پیسہ دیتے رہتے ہیں ان کی ایک سمسیا ہے کہ ان کی فیکٹریز اور جو پاور پلانٹس ہیں وہ وہ ٹھیک سے چلنے رہے کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے ڈیمانڈ کس لئے نہیں ہے ڈیمانڈ اس لئے نہیں ہے مادم کی لوگوں کے پاس میں نوکریہ نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے ان کے پاس میں انکم نہیں ہے جب لوگوں کے پاس میں نوکریہ اور انکم نہیں ہوتی ہے تو ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے آپ نے ان کو ان کے بینک کے لون ماف کر دیئے ان کو خوب سارا پیسہ دے دیا ان کو آپ نے بہت امیر کر دیا لیکن اب وہ جو پیسہ جو آپ نے ان کو دیا وہ ان کا پیسہ ہو گیا مادم ابھی وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے ابھی وہ اس کو invest کریں گے نہیں کریں گے کیا کریں گے وہ ان کے ان کے decision کے اوپر depend کرتا ہے آپ کے بولنے سے وہ invest نہیں کر دیں گے invest کریں گے تو جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کوئی چیز بکی نہیں رہی ہے اور کوئی چیز کا کوئی خریدار ہی نہیں ہے تو کوئی پاگلی ہوگا جو اپنا پیسہ جو ہے وہ invest کرے گا اور production یا کوئی product یا service کو available کرے گا ایک باروی پاس جو economics کا student ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت جروری ہے ڈیمانڈ کے بینہ کوئی بھی investment نہیں ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا جو جین یو کا economics کا degree ہے جو بھی آپ کی پڑائی ہے مجھے بتا نہیں ہے آپ نے کیا پڑا ہے کیا نہیں پڑا ہے لیکن اس کا ایک investigation کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ایک باروی والے بچے کو بھی بتا رہتا ہے کہ ڈیمانڈ کے بینہ کوئی investment نہیں ہو سکتا ہے تو آپ ایک کام کریے best ہے کیونکہ آپ کو economics کا ڈیمانڈ کا ڈیمانڈ سائٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو اس لئے آپ ایک کام کریے ہے آپ ریزائن کر دیجئے وہ دیش کے لئے بہت اچھا ہوگا ریزائن کرنے کے بعد میں آپ کاندہ اور لسن وغیرہ کنزیوم کرنا شروع کر دیئے اس سے کیا ہوگا کہ کاندہ اور لسن کے ڈیمانڈ تو بنے گی تو کچھ تو فرق پڑے گا at least آپ کے انڈسٹرل مطروں کو فرق نہیں پڑے لیکن فارمرز کو تو فرق پڑے گا پلیز ہاں جرا یہ میری جو suggestion ہے اس کو seriously ریجئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ کرنے سے بھارت کا ادھار ہو جائے ہو سکتا ہے شاید try کر کے دیکھئے موسیقی